مولوی نظیر احمد مولوی نمائن پایا جاتا ہے یہ والا سبق جو ہے اکبری کی ہماکتیں یہ بھی ڈپٹی نظیر احمد کہ اردو کے پہلے ناول مرات العرود سے لیا گیا ہے جو انہوں نے عورتوں کی امور خانہ داری اور ہنسن انتظام کی اصلاح کے لیے لکھا تھا اکبری اور اسغری دو بہنیں تھی اسغری جو تھی وہ بڑی سگڑ اکلمن جبکہ اکبری جو ہے یہ پھوڑ تھی اکبری کی جب شادی ہوئی تو یہ اپنے خاص مزاج کی وجہ سے اپنے سسرال میں مزاہدار کے نام سے پکاری جاتی تھی شادی کے بعد اکبری کا اپنے ساس سر کے ساتھ گزارا نہ ہو سکا تو وہ علیدہ قرائے کے گھر میں جو ہے اس نے رہنا شروع کر دیا ہنرمندی اور سلیکہ شعاری جو تھی وہ اکبری کو بلکل نہیں آتی تھی اور اپنی بد انتظامی اور بے وقوفی کی وجہ سے وہ اپنی گھر کی بربادی کا باعث بنی اور اس کی اس حالت کی ذمہ دار اس کی نانی بھی تھی کیونکہ نانی نے بڑے لارڈ پیار سے اس کی پرورش کی تھی ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کا جو بچپن ہے نا وہ اس کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے جدید سائنسی تحقیق کے مطابق انسان کی ساری ذہنیت جو ہے انہی پانچ سالوں میں بن جاتی ہے کیونکہ اس میں انسان بولنے سے ایک اثر ہوتا ہے اور صرف سن سکتا ہے لہٰذا وہ جو کچھ سنتا ہے وہ ہی اس کی ساری ذہنیت کی تشکیل میں وہ اہم کردار ادا کرتا ہے اسی طرح ماں کو بچے کی پہلی ماں کی گود کو بچے کی پہلی جو ہے وہ دسگاہ قرار دیا گیا ہے جیسی ماں جو ہے وہ بچے کی تربیت کرے گی ویسی ہی اولاد ہوگی اگر سلیکہ شعاری اور ہنرمندی کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو چونکہ اکبری کو بالکل نہیں آتا تھا اور اکبری کے گھر کی بربادی کی ذمہ دار اس کی نانی بھی تھی جس نے اس کو نہ کوئی ہنر سکھایا نہ کوئی اس کو سلیکہ سکھایا اسی طرح انہی دنوں میں جو ہے وہ ایک کتنی جو ہے وہ شہر میں وارد ہو چکی تھی جس کا شہر میں بہت زیادہ چرچہ تھا جو عورتوں کو بہلا فسلا کر فرید دے کر جو ہے وہ لوٹتی تھی محمد آکل جو کہ اکبری کے شوہر تھے جب ان کو اس کتنی کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی بیوی کو اس سے مختات رہنے کی تاقید کی اور یہ بھی کہا کہ کسی ناواقف عورت کو گھر میں نہیں آنے دینا اب محمد آکل نے تو اپنی بیوی کو بہت سمجھایا لیکن مزائدار جو تھی وہ انتہا درجے کی بے وکوف تھی اس کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی بھی عورت اس کے پاس آتی تو وہ اس کے ساتھ جل جو ہے وہ گل مل جاتی اور اپنے گھر کے تمام حالات و واقعات اس کو بتا دیتی یہاں تک کہ میاں بیوی کی جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی بتا دیتی انہیں ایک دن وہی کتنی جو ہے وہ حجن کا بیس بدل کر جو ہے وہ اکبری کے گلی میں آگئی اور وہ کتنی جو تھی وہ بڑی اشیار مکار چالاک اور ہیلا باس عورت تھی اور ایک عورت ہونے کے ناتے وہ عورتوں کی نفسیات سے بخوبی واقف تھی اور عورتوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کے پاس مختلف قسم کی چیزیں اور تبرکات بھی تھے جس میں خاک شفا زمزمیاں اور کوہ تور کا سرما خانہ کعبہ کا غلاف کا ٹکڑا اس طرح کی اور بہت سی چیزیں تھی جو وہ عورتوں کو دکھا کر ان کو دھوکہ دے کر جو ہے بہلا پھسلا کر جو ہے ان کو لوٹی تھی وہ حجن جو ہے جب اس کا پتا اکبری کو چلا تو اکبری نے اپنی ملازمہ ظلفن کو جو ہے وہ حجن کو بلوانے کے لیے بھیجا بی حجن جب اکبری کے گھر آئی تو اکبری نے اس کی خوب آؤ بغت کی اور اس کے پاس جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو بڑے شوق سے دیکھا اب بی حجن جس کا کام ہی لوٹنا تھا اس نے جب اکبری کو دیکھا تو اس نے باتوں باتوں میں ہی اس کے بارے میں اندازہ لگا لیا کہ یہ جل جو ہے اس کے جھانسے میں آنے والی ہے اور اس نے جو ہے اس کو بہت سی چیزیں جو ہے وہ دکھائی جس میں سے اکبری نے نادے علی اور کوہ تور کا سرما جو ہے وہ پسند کی اب جو ہے جو ہے جو حجن تھی کٹنی تھی جو حجن کا بیس بدل کر آئی ہوئی تھی اس نے تھوڑے سے پیسوں کا اکبری کو بہت سا سرما جو ہے وہ تول دیا اسی طرح نادے علی کے بھی بڑے کم پیسے اس سے طلب کیے اور اپنے پاس سے ایک فیروزے کی انگوٹھی جو انتہائی کی ایمتی تھی اس کو توفے کے طور پر دے دی اب جو ہے جب اکبری نے اس کی مہربانیوں کے ہواہ دیکھا تو وہ اس کے پیچھے پڑ گئی قصہ مختصرا ایک دن جو وہ کٹنی تھی اس نے اکبری سے اس کے زیورات کے بارے میں پوچھا تو جیسے ہی اس نے زیورات کے بارے میں پوچھا وہ اکبری جو تھی وہ اپنا زیورات کا صندوقچہ جو ہے وہ اٹھال آئی حجن نے یعنی کٹنی نے جیسے ہی وہ زیورات کا صندوقچہ اور زیورات کو دیکھا تو اس نے کہا کہ تم نے زیورات کا کیا حال کر رکھا ہے تو یہ تو گاجر مولی کی طرح کا رکھے لاؤ میں ان کو اجلوا دیتی ہوں تو وہ اجلوانے کے لیے اس نے اکبری سے سارا اس کا زیور لیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنی ملازمہ زلفن کو میرے ساتھ بھیج دو اکبری نے زلفن کو کٹنی کے ساتھ بھیج دیا ابھی تھوڑی ہی دور وہ گئی تھی تو اس نے ملازمہ زلفن سے کہا کہیں میری تو کہیں ناک کی کیل جو ہے وہ اس میں نہیں ہے وہ کہیں گھر میں رہ گئی ہے تو زلفن ذرا جانا گھر میں جا کر دیکھنا زلفن جیسے ہی گھر آئی تو اکبری کو حیرانی ہوئی اکبری نے اس سے کہا کہ جلدی جاؤ کہیں دیکھنا وہ کہیں ہجن وہ کٹنی جو ہے وہ کہیں غائب نہ ہو جائے تو جب ملازمہ زلفن جو ہے واپس گئی تو دیکھا تو وہ کٹنی جو ہجن کا بیس بدل کر آئی ہوئی تھی وہ غائب ہو چکی تھی خیر جو ہے جیسے ہی اکبری کو پتا چلا اس نے رونا دونا شروع کر دیا جب محلے والوں نے شور سنا تو وہ آئے اور وہ موم گھروں کے چھتے تک جو ہے اس کا پتا کیا مگر اس کٹنی کا کہیں پتا نہ چلا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو چار دن پہلے سے ہی جا چکی ہے یہاں سے تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اکبری کی جب شادی ہوئی تو جب وہ اپنے ساس اور سسر کے ساتھ رہتی تھی تو اس کے پاس روزمرہ کی تمام اشیاء تھی مگر اپنی بد انتظامی اپنی بے وکوفی اور اپنی نادانیوں کی وجہ سے اس نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ گنوا دیا کہ زیورات جو تھے وہ کٹنی جو ہے وہ اس کے ہتھے چڑ گئے اور کپڑے جو تھے کپڑوں کا حال یہ تھا کہ ان کو دیمک چاٹ گئی تھی اور گھر کا جو سامان تھا اس کو جو ہے وہ اس نے تباہ و برباد کر دیا تھا اس میں ایک سبق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو نعمتوں سے جو ہے وہ نوازتا ہے اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس کے لیے اپنے آپ کو اہل ثابت کرتا ہے یا نہیں انسان اپنی بربادی کا خود ذمہ دار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک انسان کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ انسان خود اپنی حالت نہیں بدلتا اکبری جو کہ سسرال میں مزاہدار کے نام سے جانی پہچانی جاتی تھی اس نے اپنی بے وکوفیوں کی وجہ سے اپنی نادانیوں کی وجہ سے اپنا مال و مطاہ سب کچھ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا اب اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ والدین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی تربیت میں امور خانہ داری کا خاص خیال رکھیں تاکہ کیونکہ کسی بھی گھر کی خوشحالی اور اس کی بربادی کے پیچھے عورت کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اب یہ عورت پر منحصر ہے اب یہ عورت کا اختیار ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے خوشحالی کا باعث بنتی ہے یا کہ بربادی کا باعث بنتی ہے اسی لیے مرسنف نے یہ جو ناول میں سے سبق لی ہے یہ عورتوں کی امور خانہ داری اور ان کے حسن انتظام کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ لکھا تھا اور اس میں والدین کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی تربیت اچھے طریقے سے کریں تاکہ وہ گھروں اپنے گھروں کی بربادی کا باعث نہ بنیں بلکہ خوشحالی کا باعث بنیں تو یہ اس میں مصنف نے جو ہے نا اس میں کے بارے میں جو اکبری کی نادانیاں اور جو اس کی کم اکلی اور اس کی بیوکوفییں اس کے حوالے سے ذکر کیا ہے موسیقی